ایف آئیے کی کاروائی غیر ریجسٹر سمگل شدہ غیر میاری عدویات کی بھاری کھے پکڑ لی تین مختلف کاروائیوں میں تین ملزم گرفتار کے لیے گئے صبحی وسر صحیحت خواجہ امران نظیر اور ڈیپٹی ڈریکٹر ایف آئیے میع ساپر کی مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی ہے مزید کیا تفصیلات ہیں آمیر نوید چہدری سے جانتے ہیں آمیر نوید اگاہ کیجئے گا جی بالکل ڈریکٹر جنرل ایف آئیے احمد عساق کی ہدایت پر ایف آئیے نے محکمہ صحت کے ساتھ مل کر مشترکہ کاروائیاں شروع کی ہیں اس حوالے سے ایف آئیے نے تین کاروائیاں کی ہیں جس میں تین ملزمان کو گرفتار کیا گیا جن سے سب سٹینڈرڈ غیر ریجسٹر اور سمگل شدہ عدویات کی بھاری کھیب برامت ہوئی ہے محکمہ صحت اور ایف آئیے ذرائع کے مطابق دوائیوں کی مالیت 6 کروڑ پیسے زائد ہے اس حوالے سے محکمہ صحت کے آفس میں وزیر صحت خاجہ امران نظیر اور ایف آئیے کے ڈریکٹر انٹی کرپشن سرکل میاں محمد صابر نے مشترکہ پریس کانفرنس کی جس میں خاجہ امران نظیر نے بتایا کہ محکمہ صحت ایف آئیے کے تعاون کے ساتھ مشترکہ جو ہے وہ کاروائیاں جاری رکھے ہوئے اس حوالے سے اب تک درجنوں جگہ پر چھاپیں مارے چاہ چکے ہیں اور کئی ملزم گرفتار کیے گئے ہیں خاجہ امران نظیر نے کہا کہ وزیر آزم اور وزیر داخلہ کے عدایت پر اس حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے جبکہ ڈپٹر ایف آئیے خواہد میاں محمد صابر نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب تک ایف آئیے نے دویات کے حوالے سے سپوریوس اور غیر میاری دویات کے حوال جتنی کارویاں کی ہیں جو ملزم گرفتار کی ہیں ان کے کیسز مضبوط پروسیکشن کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں اور ایف آئیے کی پروسیکشن اس قدر مضبوط ہے کہ کوئی بھی ملزم ابھی تک زمانت کروانے میں کامیاب نہیں ہوا جی آمیر نویر چوہدری آپ کا شکریہ